آپ کی باری یہ پارلیمانی لیڈر ہیں صبح سے ان کا ریکویسٹ پڑا ہوئے پڑھنے ہیں جی شیرمین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئے کہ آج آس آف فیڈریشن سینٹ کے چیرمین سپیکر کے کرسی پہ جوائنٹ سیشن کو وہ کر رہے ہیں تو لہذا جناب چیرمین صاحب آپ کی اجازت سے مجھے بھی اتنی ٹیم دینا چاہے جتنا آپ کے سب کو پندرہ منٹ دز بارہ منٹ پارلیمانی لیڈرز کو دیئے منسٹر صاحب نے جتنے بات کی ہم بھی مظلوم محکوم اور بیچارے اور دوسرے شیری دوسرے درجے کے شیری ہیں جناب چیرمین صاحب کم سے کم ہمیں بھی اتنی ٹیم ملنا چاہے جناب چیرمین صاحب سب سے پہلے تو زیادتی یہ ہوئی کہ پروڈکشن آرڈر علی وزیر محسن داور خاکان عباسی صاحب رانہ سناولہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے جو ان لوگوں نے تاثب کی بدنیتی کے بنیاد پہ یہ کی اور یہ بدنیتی یہ تاثب اس ملک کے لئے نقصان دے ہیں آپ جاری رکھیں منکل آپ جاری رکھیں مسلسل رکھیں یہ نیک شگون نہیں ہے ملک کے لئے بھی ہم آپ سب کے لئے بھی جناب چرمین صاحب اسی طرح جناب یہ ایک فیڈریشن ہے نو کروس ٹاک جی یہ ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن میں ہمیں بہت احتیاط سے جو ہے یہاں پہ چلنا ہوگا وہ احتیاط یہ ہے میں ابھی رات کا واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں اکن بھارت کی جو بینرز تھے اگر یہ بلوچتان میں ہوتا اگر یہ وزیرستان یا خبر پشتنخواہ میں ہوتے تو آج سارا ملک ساری میڈیا اور یہ سارے پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ پشتون اور بلوچ نوجوان وہاں پر را کے ایجنٹ ہیں اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اس ملک کو نہیں چوڑنا چاہتے ہیں ہمیں تو بتا دے یہاں کے والی وارس ہم تو نہیں ہمیں تو نہیں سمجھتے ہیں اس ملک کے جو والی وارس ہیں یہاں پہ ہمیں آپ لوگوں نے جواب دینا ہوگا کہ اس ریڈ زون میں سنکڑوں کی تعداد میں یہ مودی کا یار کون تھے ہیں یہ اکنڈ بھارت کے پیروکار کون ہیں یہ کون ہے یہاں پہ جناب چرمین صاحب جناب چرمین صاحب یہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس موضوع پہ جوانٹ سیشن بلایا جب جناب جا رہے تھے ٹرم کے دربار میں نئے نوکری کے لئے ملازمت کے لئے اس وقت بھی یہ جواب سیشن بلانا چاہیے تھا جب آپ لوگ یہاں پر آپ سب کو معلوم ہیں کہ جب آپ ایک نامیار اسلامی پوچھ کا عصہ بن رہے تھے سعود عرب میں یہاں پہ جوانٹ سیشن بلانا چاہیے تھا اور جوانٹ سیشن کے حیثیت ہمیں معلوم ہیں یمن کے مسئلے پہ جب جوانٹ سیشن کا ایک متفقہ فیصل آتا وہ کس نے نہیں مانا اس کے خلاف کون عمل کر رہے ہیں جوانٹ سیشن کے فیصلوں کے خلاف جو ہیں جناب چرمین صاحب جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آسان ہے اگر ہمارے مقتدر طبقات اگر ہمارے حکومات اور اس کے سپورٹر جو ہیں جو طاقتور ہیں وہ یہاں کے عوام سے فارغ ہو جائیں عوام پر عملہ ہوا رہے ہیں مہنگائی کی شکل میں مزدروں پر عملہ ہوا رہے ہیں بیروزگاری کی شکل میں اپوزیشن پر عملہ ہوا رہے ہیں اور یہ لوگ جہیں مخالفین پر عملہ ہوا رہے ہیں اسیسی مخالفین پر آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جوانٹ سیشن میں جو ایک جگ تھی کہ حوالے صاحب ڈنڈورہ پیٹ رہے تھے یہاں پر لوگوں پر ممبروں پر عملہ ہوا رہے تھے جوانٹ سیشن کے دوران تو کشمیر تو دور کے بات ہے جناب دور کے بات ہیں جناب چرمین صاحب میرے تو یہ خیال تھا کہ یہ کشمیریوں کے لئے بلائیا گیا ہے جب میں دو دن سے جو ترکی ریس سن رہا تھا اصل میں یہ جوانٹ سیشن پشتون و آفغان کے خلاف ہیں جو اس کا نتیجہ آ رہا ہے جس کا میں نام ضرور لوں گا پوزیشن لیڈر نے بھی ٹھیک نہیں کہا اس کے اس بیان کا میں مضمت کرتا ہوں اور یہاں پہ بعض وزرانی بھی یہ کہا میں اس کا مضمت کرتا ہوں آپ موڈے کے بجائے آپ غانوں پہ تکڑے ہوں آپ انڈیا کے بجائے پشتونوں پہ تکڑے ہوں وہاں تو جا نہیں سکتے ہوں چار آزار سے زیادہ یہاں پر یہاں پر لوسی پہ انڈیا نے کیا کیا ہے گولہ باری کیا ہے اس پہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے بیان آتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی حمد کی اس کے طوفوں کو خاموش کر دیا صرف یہ ہے آپ موڈ توڑ جواب دو گئے آپ کی موڈ جو ہیں آپ کی موڈ جو ہیں اس نے آپ کو بار بار چار آزار دفعہ آپ کو موڈ توڑ جواب دیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ غداری ہیں کیونکہ یہاں پر ڈائریکشن جو ہیں دوسرے جگہوں سے آتے ہیں ہمارے حکومت اتنی نائل ہیں جو موڈ شہنی لوگوں نے تبدیل کروایا اڈر آپ دے دے تین دفعہ آپ لوگوں نے تبدیل کروایا مگر آپ جو بھی کراداد یہاں پہ پاس کروگے اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا جناب میں یہ گزارش کر رہا ہوں یہاں پہ بعض نے کہا آپ پوششن لیڈر صاحب نے بھی منشترز نے بھی کہ اغانستان میں جو یہاں من نہیں آنا چاہیے میں اس سپیکر کی اس بیانے کی ذہنیت کی سخترین ارپاز میں مضمت کرتا ہوں اور یہ پشتون اغان دشمنی ہے جو دیکھ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں اغانستان جناب اس سے یہاں پہ بوشن کشمیر پہ ابھی پالیسی یہ بنے گی اغان آپ کے دشمن نہیں ہیں جو آپ کے دشمن ہیں وہاں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہوں بلکہ اغان کا آپ سے گلا ہے کہ آپ نے آمیں برباد کیا ہے جس کے آپ کے خود ریٹائر جنرل صاحبان جائیں وہ گواہ ہیں تو لہذا یہ بیانیاں کسی بھی پشتون کو جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں کہ اب اغانستان میں آمن کا راستہ کشمیر سے ہو کر ہوگا غلط ہے میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اس بیانی کو جو ہیں نہ کسی کو یہ کہنا چاہے کہ کشمیر کا جو راستہ جو ہیں وہ چو قابل ہوگا جہاں پہ بھی آمن آتا ہے یا ہمیں خوشی ہونا چاہے جہاں سے بھی ہو کشمیر میں آمن آتا ہے تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہے اگر کشمیر سے پہلے قابل و اغانستان میں آمن آتا ہے تو سب سے ہمیں خوشی ہونا چاہے یہ کہاں کا سیاست ہے مودے جو ہیں جو ترکے کار مودے نے اختیار کیا ہے وہاں پر ہندوستان میں اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہیں ہمیں گلائے ہیں جناب کہ ہمارے مقتدر طبقات نے ہمارے کمرانوں نے پاتھا اور پشتنوں کے ساتھ یہ روایہ رکھا ہے یہ ظلم ہے یہ جبر ہے ظلم چاہے مودے کرتے ہیں وہ مرد آباد چاہے ہمارے وہ کمران کرتے ہیں میں اسے مرد آباد کیوں گا یہ طریقہ ہے یہاں پہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہوں ہم آپ کو کمزور نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی غلط میمی ہے یہ آپ کی غلط میمی ہے کہ ہم کمزور ہیں جناب چرمین صاحب آپ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ کا سب سے بڑا ذمہوار اور جو ہیں وہ انگریزی استعمار ہیں انگریز استعمار ہے اس ساری مسئلہ کا مگر آپ سوچ یہ بات ہے ہم بھی ہمارے وہ کمران مقتدر طبقات انگریز کی مزدوری ہم کر رہے ہیں ہم بھی ہم انگریز کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں سب سے یہ ظلیل و غلیز کام کشمیریوں کے خلاف کشمیر دشمنی جو ہیں کشمیر ان کے دشمنی یہ انگریز نے کی تھی جناب چرمین صاحب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہزاروں کے تعداد میں گھر اجڑ گئے ہیں لوگ شہید ہو گئے ہیں ہم بھی در پدر ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے متحد ہونا چاہئے کشمیر کشمیریوں کے لئے ہونا چاہئے ہیں کشمیر کی حق حقیقیت حق ملکیت کشمیر آوان کے پاس ہونا چاہئے ہیں متحدہ کشمیر اور کشمیر کی حق حقیقیت حق ملکیت کے حوالے سے مدی تو ہے اس کا دشمن استعماباد میں بھی ہمارے بعض مقتدر طبقات ہیں اس کے خلاف ہیں متحدہ کشمیر کی خلاف ہیں کشمیریوں کے حق حق حقیقیت حق ملکیت کے خلاف ہیں جناب یہ ہے بنیادی مسئلہ یہ سارا ڈراما بازے ہیں جو لوگ جوشلے جوشلے تقریر کر کے کر کے کر کے حملان وہ کام کر رہے ہیں جو مدی کرنا چاہتے ہیں جو وہاں کے لوگ کرنا چاہتے ہیں جناب چرمین صاحب تو جناب چرمین صاحب کشمیریوں کے لئے ہونا چاہے ہیں متحدہ کشمیر ہونا چاہے ہیں یہ ان لوگوں کا خدا نے اسے وہ زمین دی ہے وہ جنت نظر زمین دی ہے جو خدا نے اسے دیا ہے ہمیں اور مدی کو جو ہے اس میں رخمیر نہیں دانا چاہے ہیں جناب چرمین صاحب عجیب مسئلہ ہے یہاں پہ اختیارات سیویلین کے پاس ہونا چاہے ہیں سیویلین حکومات چاہے ہمارے مخالف ہو سیویلین حکومات ہم تو سیویلین آتارٹی کے علمبردار لوگ ہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سیویلین آتارٹی نہیں ہے اگر سیویلین آتارٹی ہوتا گرشتہ چالیس سال میں تو میں یقین سے یہ کہتا کہ آپ کشمیر کشمریوں کا ہوتا کشمیر کشمریوں کا ہوتا مگر یہاں پہ سیویلین آتارٹی ہے نہیں یہاں پر پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے نہیں یہاں پر ہاو یہاں پر تنخواہ لے لو دلی لے لو تقریر کر دو اپنے گھر جاؤ بس یہ ہیں پارلیمنٹ خدا کے لئے یہ پارلیمنٹ اگر با اختیار ہوتا تو یہ کشمیر کا مستعبی حال ہوتا ہے یہاں کے مسائل بھی حال ہوتی ہے جناب چرمین صاحب مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر ٹرمپ کے پاس گئے ہیں ٹرمپ کے لئے ہم حاضر ہیں آپ کے مزدوری کے لئے ہیں آپ کے مزدوری کے لئے ٹرمپ کے پاس گئے ہیں عام لوگ کبھی ہم عرب کے مزدوری کر رہے ہیں کبھی چائنا کا مزدوری کر رہے ہیں آپ ٹرمپ لالا کا مزدوری کر رہے ہیں خدا کے لئے اپنے عوام پر بروسہ رکھو اپنے عوام پر بروسہ رکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنے حیسائین پر بروسہ رکھو اس کے پابندی کر لو ٹرمپ کے حکم کے پابندی مت کرو عرب کے حکموں کے پابندی مت کرو روسیوں چینیز کو چھوڑ دو اپنے آئین پہ بروز کے پابندی کرو سب خوش ٹھیک ہو جائے گا مگر یہاں پر پاکستان میں زورور ہو ہے آچا ہو ہے جو آئین کے خلاف پر دی کرتے ہیں سب ستہ کڑا ہو ہے ٹیلیوی جن پہ بھی ہو ہیں ترانو میں بھی ہو ہیں سلوٹ میں بھی ہو ہیں سب میں ہو ہے جو آئین کے خلاف پر دی کرتے ہیں اس طرح کیسے لو جناب میرا آٹھ منٹ رہتے ہیں اس منسٹر صاحب کے مقابلے میں جو ہیں جناب یہ وہاں پر اندوستان کے کرکٹ ہم کے لئے کس نے دعا کی ہمیں بتا دو عوام کو حساب دے دو کس نے دعا کی آمن کی آشاک کس نے چلائی ہمیں حساب دے دو اور آپ نے الیکشن میں مودے کے لئے دعا کیوں کی کہ مودے اگر الیکشن جیت گیا تو انشاءاللہ مسائل آل ہوں گے ہمیں جواب دے دو اگر یہ ہم ہوتے پھر تو ہم تو تی غدار زلفکار علی برٹو شہید غدار بینظیر صاحبہ رسک سکوریٹی رسک محمود خان غدار اسپندیار غدار غوثبخت بزنجو غدار خیر بخش مری غدار اکبر بکچی غدار صدا تولا خان منگل غدار جیم سید غدار نواز شریف سکوریٹی رسک اور غداروں میں عذاب آور رہے ہیں بزنجو اصل جبی جو ہے وہ غدار شکر ہے کہ غداروں کی لشت جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں بابا ہمیں وہ غداری قبول ہے جو اپنے عوام کے امانداری سے خدمت کرتے ہیں جو سیاست کاروبار کے بجائے مزدورے کے بجائے ایک عبادت کے طور پہ کرتے ہیں میں تو اس وطن پرستے پہ اور جو محبی وطنے پہ میں بالکل نالت بیچتا ہوں جو آخر ذاتی مفادات کے لئے جو خود خرضی کے لئے جو جاسوسی کے لئے جو لوگوں کو تباہ و بربادی کے لئے جو آئین کے خلاف ارزی کے لئے اپنے آپ کو محبی وطن کتے ہیں جناب سرمن صاحب مسئلہ ہے اگر ہم ٹھیک ہوگے کشمیر وہ ٹھیک ہو جائے گا جناب امی معلوم ہے یہ وہ آئیسی جو ہے نامنیات جو اسلامی ممالک کا تنظیم ہے ان لوگوں کے یمان ہیں ان کے یمان تو ہمیں معلوم ہیں اسرائیل اور پلسطین کے مسئلے پہ جو ہیں ان کے یمان تو ہمیں معلوم ہیں ہر مسئلے پہ جو ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ آئیسی سے جو ریکوشٹ کریں گے بابا اپنے عوام پہ بروسہ کرو کسی بھی بروسہ مت کرو جناب میں آپ کو فروب دے سکتا ہوں کہ ہمارے ملک نے انڈین شریعوں کو کتنا شریعت دیا ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں جناب جناب چرمین صاحب ہم مظلوموں کو بھی دو منٹ برداشت کرنا چاہئے میں تو اپنے آپ کو اپنے قوم کو جو ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ مظلوم سمجھتا ہوں ہمیں تو دوسرے درجے کے شریعوں کا بھی حق نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جناب چرمین صاحب ظلم ہو رہا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں لہٰذا میں نے جو سوالات رکھے ہیں مجھے یہ انہوں نے جواب دینا ہوگا کیونکہ ابھی موڈی کے بجائے مزید پرسنوں کے یہ لوگ سزا دیں گے جو ابھی میں نے سن لیا یہ دو دن سے جو ہیں یہ سزا پھر آپ غان سینٹر صاحب کشمیر پہ بات کریں جناب چرمین صاحب اس کے اپنے اثرات ہوں گے ہم تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیر کشمیریوں کے لئے ہونا چاہئے جناب چرمین صاحب مگر جب میں سن رہا تھا یہ بہت خطرناک ہیں یہ ان لوگوں کی سوچ بہت خطرناک ہیں ان لوگوں کی جو ہیں اسلا کرنا چاہے اپنے آپ کی جو ہیں تو جناب میں یہ کہوں گا بھی تہین کیو اسمان صاحب بس دو منٹ جناب جلدی کریں اسمان صاحب جلدی بس تو اگر میں ابھی یہاں پھر کہہ دوں کہ جو کشمیر کے شہدائی تھے اگر میں کن لوں تو یہ قرم پورا نہیں ہوتے ہیں وہ شہدائی کہاں گئے ہیں وہ شہدائی کہاں گئے کہاں ہے وہ ہاں جو اتنے وہ کل سے یہاں پر اتنے باتے کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جناب مسئلہ یہ قرم پھر بھی ہم سے ہی ہوگا ہم سے ہی ہوگا جو ہم بیچارے بیٹے ہوئے یہاں پہ جو ہیں تو لہذا آپ ہمارے ساتھ وہ مت کریں یہ جو ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹھائم کی آپ خامخواہ جو ہیں ہوں بدنے تھی کرتی ہوں تو جناب میں آخر میں یہ کہوں گا جی سب سے پہلے کشمیر سے پہلے اس پارلیمنٹ کے آٹارٹی کو مانو مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے عوام کو اوٹ کا حق دے دو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے اس ملک کے تمام قوموں کو اس ملک کا وارث سمجھو جو آپ نہیں سمجھ رہے ہوں یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہمیں جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ یہ مانداری سے سیاست کے حوالے سے نہیں یہ ڈیپلومیسی نہیں یہ چالاکی نہیں یہ منافقت نہیں یہ سارے زندگی بہتر ساتھ سے یہ منافقت چل رہے ہیں وہی انگریز کی پالیسی ہیں ہمارے مقتداد طبقات وہی انگریز کی پالیسی چلا رہے ہیں جناب سمجھو تو لہٰذا تینکیو سینٹ صاحب ابھی جو ہیں افغانستان کا مسئلہ جو ہیں یہ کشمیر کے ساتھ نہ جوڑے موڈی کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ مذاکرات ہونا چاہے انٹر افغان ڈائلاک ہونا چاہے وہاں افغانستان کی آئین کی پابندی ہونا چاہے وہاں پہ آمن آنا چاہے اور اسے کے ساتھ جناب جو ہیں آپ کی بہت ملک